بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے جین ناظرین السلام علیکم میں ہوں عاصف علی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم جو ہے بارش ہو چکی اور بارش کا موسم ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مونسون کا سسٹم کراچی میں جو ہے وہ توائیاں مچا رہا ہے تو میرے بھائیوں آج ہم جو ہے اپنے سیٹ اپ پر کل جو بارش ہوئی ہے دو آدھار بارش ہے ایسی بارش ہوئی ہے کہ اتنی تیز بارش تھی کہ سیٹ اپ کے اندر میں نے جبکہ آپ کو بھی سیٹ اپ دکھاؤں گا اس کے اندر میں نے بہت آگے تک جو ہے نا چار تین تین دو دو فٹ تک تقریباً جو ہے نا میں نے آگے رکھا ہے لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا بارش اتنی تیز تھی اتنی ہوا تھی کہ کم از کم جینا چھے پانچ فٹ جو ہے نا اندر پانی کے جبکہ جالی بھی لگی بھی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آج کیا سسٹم نے آج جو کل کی بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے جو احتیاط ہی تدابیر کی تھی تو وہ دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ جو ہماری بیدہ فاطمہ بھی آ چکی ہے اور یہ بھی بارش میں انجوائے کر رہی تھی تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں علیشہ فاطمہ بھی ہیں یہ علیشہ فاطمہ بھی آ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمنہ شروع کرتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ اندر آ چکے ہیں بارش کا پانی آپ یہ دیکھ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پانی بھرا پڑا ہے جو کل جو بارش ہوئی تھی تو پورا پانی اندر تک گیا تھا تو آج ہم نے جو اپنے تیرپال تھی اس کو جو سردیوں میں ہم لاتے تھے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ نیچے کر دیا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا سوچیشن ہے پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ہم اس کو بھی اٹھاتے ہیں ناظرین اب چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اندر کی پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں شاہ جی اندر جو ہم آئے ہیں اللہ کا شکر یہ ہے کہ سیٹ اپ میں اندر پانی نہیں آیا تھوڑا بارہ تھوڑا بہت جو رس کے آگیا ہے یا یہ سائیڈوں سے آجاتا ہے جیسے کہ اب یہ جالیاں دیکھ رہے ہیں نا یہ جالیاں ہماری لگی ہوئی ہیں تو ان جالیوں میں سے رس سے آگے جو پانی آجاتا ہے تو آجاتا ہے لیکن یہ کل جو آیا تھا نا پانی تو کل جو پانی اتنا تیز تھا کہ یہاں سے یہ کروس کیا اور یہ سارے پوٹس وغیرہ جتنے بھی میں آپ کو دکھاؤں یہ سب کے سب جو ہے نا وہ فل جو ہے گیلے ہو چکے جبکہ ہماری کمز کافی جو اندر یہ ہے یہ کالونی ہے جاوا کی ہماری تو یہ جاوا کی کالونی یہاں تک پانی آجاتا اور پہلی بار اس نے چاروں طرف سے ہوا کے ساتھ بارش ہوئی ہے کراچی والوں کو تو پتہ ہوگا تو بہت بہترین جو ہے نا وارش تھی اور چاروں طرف سے بارش ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے برڈز بھی گئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے کہ یہ ہمارا کیج ہے یہ کیج میں پورے پوٹس میں پانی تھا نیچھے پانی چھیکے سارے پوٹس جو تھے نا یہ سب جیلے ہو گئے جو تو میں آپ کو احتیادی تدبیر ہم نے کی کہ سارے پوٹس کے نکالے ان سب کو سکھایا آج کی بارش کے اندر آج تو ویسے بھی اللہ کا شکر سیدھی بارش ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو یہ پوٹس وغیرہ سوپے میں صرف چھوڑے بہت جو پانی یہ رسٹ رسٹ آگے یا چیٹے چھارٹ کر کے یہ پوڑا بہت آگیا ہے ویسے پانی اب سیٹ اپ کے اندر جو ہے پوٹس وغیرہ میں یا پھر کیجز وغیرہ میں نہیں آیا تو اللہ کا شکر سارے بارڈز وغیرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سارے بارڈز اللہ کا شکر سیٹ ہیں اور کل یہ سارے پانی سے بھیگ چکے تھے تو میں آپ کو دکھاؤں میں نے آج پلاسٹک کا یہ لگایا ہے پلاسٹک لگایا ہے اس کے بیک سائیڈ کے اوپر اور فرنڈ کے اوپر تاکہ اب جو بارش پڑے تو وہ سیدھی نہ پڑے ان کے اوپر اور پوٹس وغیرہ میں کیجز وغیرہ میں پانی نہ آئے تو یہ سارے چیزیں ہم نے لگا دیا ہے پیچھے سے چادر بھی لگا دی تھی اور یہاں پہ بھی دکھاتا چلو میں آپ کو کہ یہ اس کے پیچھے بھی لگائی تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر بھر یہ پھر اللہ کا شکر سب اللہ یہ جو ہے وہ شوکے ہوئے تو اب جیسے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سارے پوٹس وغیرہ سوکے ہوئے اور یہ شہدینوں نے خود ہی نہ آئے کیونکہ پانی اندر نہیں آیا یہ سب سوکھا پڑھا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے پوٹس وغیرہ کیونکہ کل چتنا بھی دانا تھا پھر ہم نے تقریباً وہ دانا سارا ہٹا ہے پھر نئے دانا ہم نے ان کو لگایا ہے اور وہ دانا بھی آپ کو دکھائیں یہ سارا پڑھا ہے دانا نیچے بھی پڑھا ہے یہ سب ہم نے نکال دیا تھا تو یہ ہم باہر پرندوں کو ڈال دیں گے تو اب یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں سے کس کس طریقے سے ہم نے اس کے پرکشن کی اس کے بیک سائیڈ پر تھیلی لگائی ہے شویٹ لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کا شکر جو ہے آج ہمارا سیٹ اپ جو ہے اس میں پانی نہیں آیا سارا دانا جو ہے بھیگا نہیں تو تو ناظرین پھر اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا بارش کے اندر اگر جس سائٹ سے بارش آ رہی ہے ادھر سے آپ کو کور کرنا ہے شیٹ لگا دیں پلاسٹک شیٹ لگا دیں یا ترپال لگا دیں تاکہ یہ جو ہے وہ پانی اندر نہ آئے کوشش جتنی کی ہے لیکن پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو کوشش کریں کہ پانی نہ آئے اور دوسرا یہ کہ برٹس کے اوپر ڈائریک نہ آئے تیسرا یہ کہ اگر پوٹس پہ دانے پہ پانی آگیا ہے دانے پہ نمی آگئی ہے تو بلا آسرا آپ کو جو ہے نا چینج کر دینا ہے سوکھا کے بلکل سوکھا دانا لگانا ہے اچھا جس طریقے سے ابھی بارش ہو رہی ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ سوپ فوڈ نہ دیں گیلا دانا جو ہم دیتے ہیں جیسے گندم وغیرہ چنا وغیرہ دیتے ہیں بھٹا وغیرہ سب ہو کے دیتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ نہ دیں سبزیاں وغیرہ پانی والی سبزیاں وہ نہ دیں تو کوشش کریں کہ جیسے دو چار دن بارش ہو رہی ہیں تو ان سیزن کے اندر دیں ہی نہ تو بیٹا رہا ٹھیک ہے ایک دو دن سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کے بعد پانی دانا گیلا ہو جائے تو آپ نے پہلی فرصت کے اندر وہ ہٹا دینا ہے اور کہنا میں گیلا دانا برٹس کو نہیں دینا ہے اس میں پھر وہ فنگس پیدا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نکال دیں اچھا اس کے چیز میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں کہ ہمارا ٹیمپریچر میٹر جو ہے وہ ٹیمپریچر میٹر ہمارا آ رہا ہے یہاں پر یہاں الٹا کر کے دکھا رہا ہوں تو یہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہے سکسٹی سیون جو ہے ہمیڈریٹی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اس وقت ٹیمپریچر تو صحیح ہے اتنا کوئی وہ وہ نہیں ہے سیونٹی سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے اس کو جو ہے کم کرنے کے لیے ہمیڈریٹی فائل لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور پنکھا لگا کے تاکہ وہ فلیہ ہو جائے تو اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج برڈ بھیگے نہیں ہیں ہمارے اور برڈ میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جیسے کہ میں نے یہ یہ جو پانی ہوتا ہے نا سمندری نمک جھاگ وغیرہ لے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہٹا دینے چاہیے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں میں نے گریٹ وغیرہ تھی سب جو ہے نا کل بھیگ گئے تو آج ساری گریٹ وغیرہ ہم نے سب نکال دی ہے تو آپ کو گریٹ نکال دی نہیں ہے سمندری جھاگ نکال دینا ہے اور جو ہے اس کے اندر جو ہے نا کوشش جتنی ہو سکے کہ آپ کا برڈ میں ڈائریک پانی نہ آئے اور اس کو کور کرنا پڑے گا تو یہ بارش کی احتیاطی تدبیر تھی کہ جو آئے آپ نے آگے ترپال ڈال دیں آگے یہ ہیٹ سے کور کر دیں کہ ڈائریک پانی نہ آئے دانا گیلا ہو جائے تو آپ کو دانے کو واپس ڈالنے اور سب سے اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں جو ہے آپ جو ہے وہ تین دن کا کورس کرا سکتے ہیں اس کے اندر صبح میں ڈالیں دو تین گھنٹے کے بعد جو ہے نا ویبرامائسین جو ہے آپ دے سکتے ہیں تو اس کا بھی کورس کرا سکتے ہیں ان بارشوں کے سیزن میں اس کے علاوہ ایپل وینگر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں دیتو کا یہ سرکہ یہ آپ سیپ کا سرکہ دیتو کا بہترین چیزیں آپ اس کو پانی میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کرشی کا چورکہ دے سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں اس میں بارش کے سیزن کے اندر تو ڈائیٹ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے بلکل سادہ اور سوکا دانا دینا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے برڈز کو بچائیں اور تو بارش میں آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی بھی چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ بارش بھی رکھی ہوئی ہے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ پیس